ویلک ٹھیک اور فائنلی بیک میں دیتا ولاک تو آج میں صبح صبح کھڑا ہوں آج ہے جمعی رات اور جمعی رات والے دن آپ کو پتہ بزار میں کتنا رش ہوتا ہے تو اپنی گاڑے میں صبح صبح کے ٹائم کھڑا ہوں اور سکول کا ٹائم ہو گیا میرے یاد نا سکول کا بھی ٹائم نا آگے بیچے ہو گیا پہلے جاتے تھے ساتھ ساتھ بجے اور ڈیڑھ بجے چھٹی ہو جاتے تھے اب انہوں ٹائم آٹھ بجے کر دیا ہے اور چھٹی ہو گیا دو بجے تو آتے آتے ہمیں ڈھائی ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ نہ تھوڑے سے لیڈ سکول سے ہوتی ہے چھٹی تو اب ادھر کھڑا وہ نشت ہو رہا تیار اور روٹی کے ساتھ انڈا شاید پرات ہے آج وہ بلاووں وہ سام والے بلاویں نہیں آتے وہ والا پرات ہے آج تو اس کے ساتھ روٹی اور یہ بلیاں کھیل رہی ہیں ایک وہ واقعی ہے اور ایک یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں کے ساتھ انہا ہوا کیا ہے یہ ایک بلا تھا تو انہا وہ ادھر آیا ہے اس بٹھل کے پاس اس کے پاس آیا ہے اور انہا ادھر نیچے بیٹھ گیا ہے ادھر نیچے جب بیٹھا ہے اس سے نکلا نہیں گیا تو وہ بڑی دیر اکبر ہے تو اب یہ والا تھا وہ بلا یہ والا اور اس کی یہ بہن ہے تو یہ بڑی دیر ادھر کھیلتے کھلتے رہے ہیں یہ چھوٹا بھائی بھی ہے یہ بھی تیار شاہر ہو گیا چیز لے کے آیا ہے کیونکہ وہ سکول والے نا اگر پانچ کے چیز دینا تو انہوں دس کی بیچنی ہوتی ہے تو اس لیے ہم اندھر سے لے لیتے ہیں چیز تو جاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو پھر آپ سے ملتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں گا محمد ہوں کہ پھر بھی رسولやって پھر تیار اور ساتھ اندھا اور یہ لوو اس کا نام ہے للو اور اس کا یہ انڈا ہے اس کا یہ برات ہے ہمارا یہ انڈا ہے ہمارا یہ کٹا ہے اور یہ دنڈا ہے سکول کے لیے اور یہ چھوٹا بھائی بیٹھا ہے پانی پی رہا ہے اور یہ دوسرا اور میں تیسرا ہوں نہیں میں پہلا ہوں یہ دوسرا اور وہ تیسرا ہے تو اب جاتے ہیں سکول ٹائم ہو گیا سات باج کے پنتالیس منٹ ہو گیا پندرہ منٹ میں ہم نے پہنچ جانا ہے ادھر تو میں آپ کو پرانے سکول کے پکچر دکھاتا ہوں جب ہم پچھلے سکول میں پڑھتے تھے تو وہ بھی آپ دیکھیں اس دفعہ کسی قسم کبھی رش نہیں ہے آپ دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا آج دفعہ رش ہی نہیں ہے جمعیرات بھی ہے اور رش نہیں ہے اور پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ بزار چلے گا تھا آج جو میں رات تھی یار پتہ نہیں اس دفعہ کیا اتنا راشی کوئی نہیں تھا تو بیٹھے رہے فری بیٹھے رہے میں نے کہا آپ کو دکھانا اصل میں آیا تھا میں نے آج لیا مچھلی وہ نا اصل میں مسکول سے آیا تھا تو نا اس وقت نا وہ باہر آیا تھا مچھلی والا تو اسے مچھلے لے لی ہے تو آج وہ فرائی کرنی ہے اب تقریباً سڑھ پانچ ہو گئے ہیں اس سے کم یا ٹائم تو دودھ لینے جانا ہے دودھ لیتے ہیں اور اب وہ چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ را وہ کر رہے ہیں پڑھائی وہ دیکھیں سیر ساٹھ کے لگے آیا پڑھائی کر رہے ہیں تو اب جاتے ہیں ادھر دودھ لینے تو اب وہ آج پھر شہر گئے ہیں دودھ لاتے ہیں تو پھر آپ سے ملتا ہوں اور ادھر جا کے اب یاد نا ایک کلو مارا دودھ کم ہو گئے پہلے پانچ کلو ہوتا تھا تو اب چار کلو ہوتا ہے وہ ان کی نا وہ مجھ ہم پیجابی میں کہتے ہیں مجھ سونہ لی ہے تو وہ اس لیے نا وہ انہوں نے کہا کہ ایک کلو کم تو اب وہ نہ کل بھی دو کلو میں اور کم ملا ہم کل پانچ کلو والا کین لے کے گئے تھے لیکن اس میں دودھ لائے تھے دو کلو تو وہ صبح صبح گھر میں دے گئے تھے تو جاتے ہیں اندھر تو ادھر جا کے پھر ملتا ہوں یہ بھائی ریڈی ہو گیا یہ کھڑا ہوا ہے کین لے کے تو جاتے ہیں اندھر تو مغرب کے جانے آنے میں چھے سات منٹ یا دس رہا گیا تو جاتے ہیں اور دیکھو اس کی شکل بلکل ہورر فرم کی طرح ہوں ہاں 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 بیٹھ میں اور میں لینے گیا تھا سیب اور جاپانی پھر وہ چھوٹی ہے گھڑیا تقریباً چار سالوں کی ہے تو وہ کہتی تھی کہ میں نے کھانے سیب تو اس کے لئے سیب لانے لینے گیا تھا ڈھائی سو رپے کلو ملے ہیں سیب اور جو پانی پھر ملے ہیں اپنا کیا اس کا نام ہے ڈھائی سو رپے کلو تو وہ لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دودھ بھی جو کاؤ ملک ہے جو گائیں کا دودھ ہے وہ جو ڈھائی سے لینے جاتے ہیں وہ بھی کام ہو گیا وہ اس لئے کیونکہ جو ایک چچا ہے چچا صرف اس کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی گائیں بیچ دی ہیں اس لئے آپ کو دودھ نہیں مل سکتا ادھر سے اٹھوان کر اور گھر میں لگایا ہے تو وہ ابھی تک ٹھیک دے رہے ہیں دودھ تو ایک اور گھر دو گھریں اور ایک ہے اسلم اور ایک ہے اکرم تو اکرم کے گھر سے بھی دو کلو لیتے تھے اسلم کے گھر سے بھی دو کلو لیتے تھے اور جو اکرم ہے وہ کہتا ہے کہ اب میری طرف سے بھی آپ کو ایک کلو ملے گا جو اسلام وہ بھی کہتا ہے میری طرف سے بھی آپ کو ایک کلیہ ملے گا ان کے کوئی گائیں کے مسئلے ہیں وہ جو اسلام وہ کہتا ہے گائیں بیٹ دی ہے تو اور جو اکرم وہ کہتا کہ کوئی اور کام وغیرہ ہے وہ گائیں بیٹ دی اس نے بھی شاید تو اس لیے ایک کلو ادھر اسلام سے ایک اکرم سے اور ایک اور گھر ہے اس کا نام بھول گیا تو ادھر سے لیتا ہے ٹوٹل تین کلو پہلے پانچ کلو آتا تھا تو مچھلی وغیرہ تیار ہماری ہوگی ہے ادھر میں بیٹھک میں آیا ہوں تو بیٹھا ہوا تھا تو مچھلی وغیرہ تیار ہوگی آپ کو پتا ہے کہ آج انہوں نے یہ مچھلی تو وہ کھاتے پیتے ہیں پھر پیتے کھاتے ہیں تو بھی رہا ہے اسلامیاد کی کاپی اور اس کا آج یہ کام ملا تھا صرف اس کے لگنے والا یہ اسلامیاد کی ہے یہ فرس ٹرم کا سارا کام میں میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ ہے سارا فرس ٹرم کا کام اور یہ ہے تعمیر سیرت کے سلسلے میں اور یہ سارا فرس ٹرم کا کام ہے اب ہماری سیکنڈ ٹرم چل رہی ہے تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آگے کرتا ہوں جلدی جلدی سے ہاں یہ ہماری چل رہی ہے سیکنڈ ٹرم اور یہ اسلامیاد سیکنڈ ٹرم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پہلا کام یہ ہے یہ والا اس کا پہلا کام ہے اور اس اس کا دوسرا کام یہ ہے اس پہ مجھے گھڑ بھی ملیا اور اس کا تیسرا یہ اسمہ ہوسنا اور آگے آگے دیکھتے جائے یہ ابھی کام یہ تو چیک ہوگا یہ والا جو کام ہے یہ بھی ستارا اکٹوبر کو ملا تو یہ لکھ لیا تو آگے آج ہم نے لکھنا آگے یہ ہے نئے سلیبس کی بکس بک جو اسلامیاد کی نئے سلیبس اٹھویں کی تو میں نے پہلا چپٹر تو ہمارا سلیبس ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کسی ویڈیو میں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کام ہے تو میں نکال لوں پہلے پیج تو پھر آپ آپ کو دکھاتا ہے چپٹر جو ہم نے پڑھ لیا ہے یہ چار پانچ سوال ہے وہ بھی ہمیں تفصیلی بھی کھا لیا ہے آگے یہ والا ہے وہ چپٹر جو آج ہم نے پڑھا اس کے ہیں دو تین سوال ہے یہ پہلا دوسرا اور تیسرے سوال ہے پہلے کا اتنا جواب ہے یہ والا دوسرے کا اتنا ہے یہ والا اور تیسرے کا اتنا یہ نشانی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ادھر سے اتنا تو اس کو لکھنا ہے پہلے یہ کاپی بھی پڑھ میں نے کام تو لکھ لیا جو آج کا ملا ہوا ہے یہ دیکھیں مجھے تو بہت پیارا لگ رہا آپ بھی کمیٹ میں بتانا کہ کیسا ہے صرف یہ ایک پیج ہے ایک سوال ہے یہ باز گمانی کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اور دوسرا سوال یہ ہے اس نے زن کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں تو وہ میں نے لکھ دی ہے کمیٹ میں بتانا کہ کام کیسا لگا ہے ہم ایسے ڈیزائننگ وغیرہ کرتے رہے ہیں کھالی اور باکشاہ کر کے آ گیا ہوں اور یہ پر ہی اپنے وغیرہ کرتے ہیں جی اختتام مجھے دی جی اجازت اور آپ کو بتایا پڑ بھی لیا ہے تو اس کے بعد روٹی پہلے کھالے تھے پھر باد میں پڑھا تھا پھر واقشاہ کر کے اب بھائیوں گاڑی کے پر بیٹھا ہوا تو یہ پر ہی اپنے وغیرہ کرتے ہیں جی اختتام مجھے دی جی اجازت اور لائک شیر سپسکرائب کرنا آپ نے کبھی بھی نہیں بولا مجھے دعا میں یاد رکھنا میں نے آپ میں آپ کے لیے اس طرح کے ولاغ لاتا رہوں گا ڈیلی ولاغ لاتا رہوں گا اور آپ نے اپنی محبت میرے ساتھ شیئر کرتے رہنا اللہ حافظ